اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر محترم ناظرین اکرام ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کی روحانی و جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ ان تمام معاملات میں بھی رہنمائی کریں جو اس معاشرے کی ضرورت ہیں تو اسی حوالے سے آج ایک بہت ہی اہم معاملے پر آپ کو ایک بہت ہی کام کا عمل بتانے جا رہے ہیں جو دنیا میں ہر ایک شخص کی ضرورت ہی نہیں بلکہ تمنا اور خواہش بھی ہے لہذا اپنے موضوع کے آغاز میں ہی آپ سب کو تاکیت کی جاتی ہے کہ آج کی ویڈیو بطور خاص آخر تک غور سے ضرور دیکھئے گا جزاکم اللہ خیر تو جی محترم خواتین و حضرات جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک دوسرے سے نفرت عام رواج اور مزاج بن چکا ہے شیطان کی سب سے بڑی فتح یہی ہے کہ وہ نا اتفاقی پیدا کر کے انسان کو اپنے خونی رشتوں کے سامنے بھی لا کھڑا کر دیتا ہے دل محبت اور رحم سے خالی ہونے کی وجہ سے کوئی ایک دوسرے کا لحاظ تک نہیں کرتا دفتروں میں افسر کیا ماتحد کیا کاروبار میں بھی یہی حال ہے لوگوں میں بے رخی بڑھتی چلی جا رہی ہے بلا سبب دوسروں کا دل توڑنا وطیرہ بن گیا ہے دوستیاں کم دشمنیاں زیادہ ہو رہی ہیں ہر شخص چاہے وہ جس مقام پر کیوں ہو افسر ڈاکٹر پولیس جج حاکم وقت امام مسجد ماں باپ بہو بیٹیاں الغرز سب چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر کوئی عزت سے دیکھے اور ہماری قدر کرے چاہے وہ اخلاق سے ہو یا ڈر سے ہر شخص اپنے علاقے خاندان سسرال کاروبار اور معاشرے وغیرہ میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے کا خواہش مند ہوتا ہے اسی طرح اگر گھروں میں دیکھا جائے تو ماں باپ کی آج کل یہی خواہش رہتی ہے کہ اولاد ان کی عزت کرے عزت کی نگاہ سے دیکھے اور ساتھ میں ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں نافرمانی میں کہیں کچھ غلط نہ کر جائیں مزید یہ کہ کچھ ایسے حادثات بھی پیش آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی گھر میں معاشرے میں عزت بھی ختم ہو جاتی ہے اور بندہ اپنی غلطی پر نادم بھی ہو جاتا ہے مگر مخلوق خدا اسے معاف کرنے کے لیے اور وہ عزت واپس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو ایسے اوپر بیان کردہ تمام تر حالات میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی میں جاؤں لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں مجھ سے محبت کرنے لگیں میری بات سنیں اور میرے متی اور تابدار بھی رہیں تو قرآن کریم کی ایک صورت ہے صورت اس صورت کا ستر مرتبہ کا ختم پورا کرنا ہے اب آپ اس کو ایک ہی مجلس میں کریں یا پورے دن میں مختلف اوقات میں اس کو کریں لیکن آپ نے اس صورت کا ختم ایک ہی دن میں پورا کرنا ہے جیسے ہی اس صورت کا ختم ہوگا تو پھر اپنی عزت اور مرتبے کے لیے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو خاندان میں معزز کر دیتے ہیں یقین جانے یہ بہت بڑی کام کی بات آپ کو بتا رہا ہوں اور بہت مجرب عمل ہے یہ اور اس ملک کے حساب سے تو بہت ہی کام کا عمل ہے یہ عمل ہر شخص کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ مجھے ایسے بہت سے میسیجز آتے ہیں کہ لڑکیاں سسرال میں بہت تنگ زندگی گزار رہی ہوتی ہیں اور سسرال میں ان کی کوئی عزت نہیں کی جاتی وہاں وہ رسوہ ہو رہی ہوتی ہیں ان کو زلیل کیا جا رہا ہوتا ہے خاندان ان کی عزت نہیں کرتا اور ماں باپ بھی بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں تو میں ان سب کو یہی کہوں گا کہ بس کسی طرح ایک دن میں اس صورت کا ستر مرتبہ کا ختم کر کے دعا کر لیں تو دیکھنا انشاءاللہ اگلے دن ہی سب کے سب متی اور فرما بردار ہو جائیں گے اسی طرح آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل کی اولادیں ایسی ہو چکی ہیں کہ وہ ماں باپ کی ذرہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ایسے تمام تر والدین کو میں تاقید سے کہوں گا کہ بس زندگی میں ایک بار یہ عمل کریں تو ساری زندگی کے لیے اولاد فرما بردار ہو جائے گی یقین کریں اس حوالے سے کتنے لوگ شکایتیں کرتے ہیں کتنے لوگ فون کر کر کے روتے ہیں اب بعض دفعہ آپ بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ بوس ہیں اور نیچے آپ کا سٹاف ہے اسٹاف بعض دفعہ ستاتا ہے تو آپ یہ عمل کریں تو آپ کا سارا سٹاف آپ کی باتیں ماننے لگ جائے گا اور آپ کی منشاہ کے مطابق دیانتداری سے کام کرنے لگ جائیں گے تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ اس عمل کی بدولت جس محفل میں بھی جائیں گے آپ کی عزت ہوگی آپ کی وہوا ہوگی اور لوگ آپ کو دیکھ کر محبت اور احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے تو میں آپ سب حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کسی بھی مقام پر عزت کے خواہش مند ہو تو بس یہ عمل ایسا آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ انشاءاللہ آپ اگلے دن سے ہی محسوس کریں گے کہ لوگ آپ کی عزت کرنے لگ رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آج کا عمل آپ تمام حضرات کو ضرور پسند آئے گا پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کرنا بد بولیے گا اور اپنی محبت کا اظہار کمنٹس میں لازمی کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ آفضائی ہو سکے تو دیجئے مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ